خوبصورت مناظر، دلش سیاحتی مقامات، شاندار تہزیب اور ثقافتی ورثے سے مالا مال سرزمین بلوچستان، فطری ماحول پر مبنی، خوبصورت لینڈسکیپ سے سجی، اس سرزمین کا ہر رنگ حسین اور ہر مقام پورکشش اور خوبصورت ہے۔ کہیں خوبصورت تفریحی مقامات ہیں تو کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں طویل ساحلی پٹی ہے تو کہیں قدرتی آبشاروں سے صاف پانی کے گنگناتے چشمیں دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتے نظر آتے ہیں۔ بلوچستان سات سو سے زائد کلومیٹر کی منفرد اور پورکشش ساحلی پٹی ہے اور اس کا ہر ساحل اپنی مثال آپ ہے۔ جیسے کنڈ ملیر، سومیانی، پسنی، جزیرہ استولہ اور گوادر کی ساحل، نانی مندر اور مڈ والکینوں یعنی گرم مٹی اگلتا آتشی پہاڑ جیسے تاریخی مقامات سے بھی مالا مال ہے۔ دوسری جانب یہاں نادر جنگلی حیات اور ایک پہاڑی پر قدرت کا شاہکار، امید کی شہزادی کا مجسمہ بھی ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اسی طرح سومیانی کے دلکس ساحل میں بھی کچھ ایسی انفرادیت ہے جو سیاہوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ بلوچستان میں بلوچستان کوسٹل ہائیوے بھی ایک سڑک ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دلچسپ تفریحی مقامات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اردگرد، بے شمار تفریحی اور تاریخی مقامات ہیں۔ یہ ہائیوے 653 کلومیٹر لمبی ہے جو زیرو پوائنٹ وندر کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور مارا، پسنی، گوادر، جیونی سے ہوتی ہوئی ایران کی سرحد تک جاتی ہے۔ اس ہائیوے پر ہنگول نیشنل پارک آتا ہے۔ یہ پاکستان کا واحد نیشنل پارک ہے جس میں جنگل، پہاڑ، ریگستان، ساحل، سمندر، دریا، چٹیل میدان اور ٹیلے بھی شامل ہیں۔ اس پارک میں جنگلی حیات کی بہت سے اقسام پائی جاتی ہیں۔ بلوچستان کی خوبصورتی کو دنیا پر آشکار کرنے کے لیے موجودہ حکومت وزیراعلا جان کمال خان کی سربراہی میں موثر اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ جس سے نہ صرف سیاحت کا شعبہ ایک سنت کے طور پر صوبے کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکے گا بلکہ اس سرزمین کے دلفرید مناظر، سیاحتی مقامات اور حسین پیکنک پوائنٹس ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی دلچسپی اور توجہ کا بہت جلد مرکز بنیں گے۔